مطروں تُسٹری کرن ہی کانگریس کی ٹی ایم سی جیسی پارٹیوں کی خوراک اور خات پانی ہیں تُسٹری کرن کے بینا یہ پارٹیاں ایک دن بھی چل نہیں سکتی صرف اپنے بوٹ بینک کو بنائے رکھنے کے لیے اووی سی کا آرکچن چھین کر ایک ویسیس دھرم کے لوگوں کو دینا کیا یہ نیائے سنگت ہے پسچم بنگال میں ممتاب انر جی ان کی ووٹ بینک کی راجنیتی پر اب ماننی ہے ہائی کورٹ نے تماشہ مارا ہے ہائی کورٹ سے ان کو فٹکار ملی ہے کولکتہ ہائی کورٹ پسچم بنگال میں دوہجار گیارہ میں دوہجار دس کے بعد سے جو علب سنکھکوں کو او بی سی سیٹیفیکٹ جاری کیے تھے کئی جاتیوں کو جاری کیے تھے وہ سارے کے سارے رد کرنے کا فیصلہ سنایا ہے ستنا سنبھالتے ہی ممتاب جی نے ووٹ وینک کی راجنیتی کی اور او بی سی سی سیٹیفیکٹ بنگلہ دیسی اور روہنگیاؤں تک کے بنا دیے گئے ایک سو اٹھارہ جاتیوں کو او بی سی سرنی میں ڈالا اور بینہ کسی نیم کا پالن کرتے ہوئے علب سنکھکوں کو بھی او بی سی کے سرٹیفیکٹ جاری کر دیے گئے جسے پسچم منگال کے ہائی کورٹ نے اسم ویدھانک بتایا ہے اور اسے رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے مطروں صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے والی ممتا جی کی کلی کھل گئی ہے لیکن تسٹری کرن پر اتاروں ممتا ونر جی ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے بجائے اب وہ یہ کہہ رہی کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتی یہ فیصلہ لاغو نہیں ہوگا کہ یہ سم ویدھان کا آپ مانن نہیں ہے ممتا ونر جی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے کیا وہ سم ویدھان کے اوپر ہیں آج آدھی کے بعد آج تک جمعیدار پد پر بیٹھے سم ویدھانک پد پر بیٹھے ہوئے کسی ویقتی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا یہ اہنکار کی اور اراج اکتا کی پراکاستہ ہے دھرم کے آدھار پر آرکھن دینے والی مکھ منتری کو ایک دن بھی پد پر کیونکہ دھرم کے آدھار پر آرکھن دینے کی ویدھان سم ویدھان میں نہیں ہے ایک دن بھی پد پر رہنے کا ادھکار نہیں ہے مطرو کل راہل گاندھی جی نے بھی ایک بڑا سچ سویکار کیا انہوں نے سویم یہ کہا ایک کارکم میں جس کا نام تھا سم ویدھان سممان سمیلن انہوں نے صاف کہا کہ پورا سسٹم لوئر کاسٹ کے خلاف ہے میں اندر رہ کے اس سسٹم کو دیکھ رہا ہوں مطلب پنڈی جوالال نہرو جی نے اندرہ جی ہوں راجیب جی ہوں بعد میں منموہن سنگھ جی ہوں راہل گاندھی جی نے اس سسٹم کو اندر رہ کر دیکھا ہے اور اب بول رہا ہے کہ پورا سسٹم لوئر کاسٹ کے خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے کئی سالوں سے یہ کہہ رہی ہے کانگریس گریب ورودھی ہے کانگریس ڈلید ورودھی ہے کانگریس آدیواسی ورودھی ہے کانگریس پچھڑے ورگ کی ورودھی ہے سچ آخر سامنے آہی جاتا ہے اور کل راہل گاندھی نے اس سچ کو سویکار کیا کب تک گریبوں کے ساتھ انیائے کرے گی کانگریس اور پچھڑے ورگوں کے خلاف جو کچھ کانگریس نے کیا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے چالیس سال تک اووی سی کمیسن کو کانگریس نے سمویدھانک مانتہ نہیں دی یہ کام اگر کیا تو بھارت کے یا سسسوی پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی نے کیا کانگریس نے تو دلت ہو اووی سی ہو پچھڑے ورگ کے لوگ ہو یا آدیواسی ہو ان کے حق پر ہمیشہ ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا کانگریس ساسط راججوں نے آندھر پدیس اور کرناٹک جیسے کرناٹک میں بھی اووی سی کے حقوں پر ڈاکہ ڈال کر عربی سنگھ حقوں کو آرکھن دینے کا پاپ کیا اپراج کیا یہ کانگریس کی سرکار تھی جس نے علیگر مسلم انورسٹی اور جامعہ ملیا اسلامیہ جیسے سکشن سمستانوں میں بھی اووی سی دلت اور آدیواسیوں کی آرکھن کو ختم کرنے کا پاپ کیا ہے بابا صاحب نے تو کانگریس کا بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جی کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کانگریس کا قدم قدم پر ویروت کیا تھا بابا صاحب چناؤ نہ جیت جائیں چناؤ جیتنے سے روکنے کے لیے کانگریس نے کئی وار روڑے اٹھکائے پنڈت نہرو اور اندرہ جی کو تو ان کے جیوت رہتے ہی بھارت رتن مل گیا تھا بابا صاحب کو بھارت رتن تب ملا جب بھاجپا کے سمرتن سے سرکار بنی کانگریس نے بابا صاحب کے تیل چتر کو بھی سنسد میں لگنے نہیں دیا تھا بابا صاحب نے پنجاب کی ایک ریلی میں کہا تھا پنڈت نہرو نے دلتوں پچھڑوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا سورو سے کانگریس کی مان سکتا ہی ایسی رہی ہے چاہے رنگنات مصر کمیٹی ہو اور چاہے سچر کمیٹی ہو ہر بار دلت پچھڑے اور آدیواسیوں کا حق چھیننے کی ساجس رکھی گئی کانگریس کا پورا کالخند ایسے ہی پاپوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ پورا کا پورا سچ اب راہل گاندھی نے سویم سویکار کیا ہے اور آج بھی کانگریس اور انڈی گڑھوندن کے سارے گھٹک دل اسی تسٹی کرن کی راجنیتی پر چل کر دلتوں کا آدیواسیوں کا اور پچھڑوں کا حق مارنے کا کام کر رہے ہیں ممتہ بنر جی جس نے ابھی یہ کہا کہ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا ان کو ان کے ساتھ مل کے اس انڈی گڑھوندن میں سامل ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس سڈنٹر کو چلنے نہیں دے گی اور دیس کی جنتہ بھی سچ دیکھ رہی ہے کانگریس کی اور انڈی گڑھوندن کی تسٹی کرن کی نیتی اجاگر ہو گئی ہے اب جنتہ اس کا جواب دے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی اکیلی تین سو ستر اور انڈیے کے ساتھ چار سو سیٹے پار کر کے اپنی سرکار بنائے گی میں اس سوال کا ان کے کسی ٹویٹ کا اتر دینے کی آوستکتہ محسوس نہیں کرتا